بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت سی سادہ اور مزے کے زنگر برگر اس لیے سب سے پہلے ہم نے چکن کا بریسٹ کا میٹ یوز کیا ہے اس کو میں نے ایک بیگ میں ڈال کر اس کو میٹ ہیمر کے ساتھ تھوڑا سارا فلیٹ کر لیا ہے اسی طرح سے میں نے چکن کے سارے پیسز کو میٹ ہیمر کی مدد سے فلیٹ کر لیا تھا اب ہم سب چکن کو ایک بول میں شامل کر کے اس میں شامل کر رہے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ نمک سرخ مرچ کالی مرچ پیپریکا پاوڈر حلدی پاوڈر اور تھوڑا سارا زیرہ پاوڈر ڈال کر ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کیا ہے بٹر مل سب چیزوں کو چکن میں اچھے طریقے سے ہم مکس کرنے کے بعد چکن کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے لیے اوپر لگانے کے لیے کوٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں اس در میں نے شامل کیا ہے دو کپ میدہ ایک کپ کورن فلاور نمک پیپریکا پاوڈر کٹی ہوئی سرخ مرچ گرم مسالہ پاوڈر اور کالی مرچ سب مسالوں کو ہم میدے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ نکال کر اس کو تھوڑا سارا مکس کرنے کے بعد باری باری چکن کے پیسز کو میدے میں کوٹ کر لیں گے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ میدے کو چکن پر کوٹ کرنے کے بعد ہم چکن کے پیسز کو واپس بٹر ملک میں شامل کر کے دبارہ سے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے اسی طرح سے ہم نے چکن کے سارے پیسز کو میدے میں اچھے طریقے سے کوٹ کر کر ان کو ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے آپ بھی اسی طرح سے زنگر برگر بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اوئل کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن کے پیسز ڈال کر اس کو فرائی کر لیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم چکن کے پیسز کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے جب سارے پیسز ہمارے فرائی ہو جائیں تو ہم ان کو ایک چھننی پر نکال لیں گے ہمارے سارے پیسز بند کر بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بند پر لگا لیتے ہیں بند پر ہم نے لگایا ہے میری لیٹس کا پتہ سلائشٹ کی ہوئی انین سلائشٹ ماٹر جنگر چکن کا پیس اور چیز کی سلائش ساتھ ہم نے اس کے اوپر ہاتھ سوس لگائی ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی کی کوئی بھی سوس اور کوئی بھی ویجٹیبل یوز کر سکتے ہیں برگر بند کے اوپر والے حصے پر بھی ہم نے میریز لگا لی ہے اسی طرح سے ہم سارے برگر بنا کر تیار کر لیں گے بہت مزے دار بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سوال